باچپا پرتیاشی رویکشن منگلوار کو 11 بجے سے 12 بجے کے بیچ کے لیکٹریٹ میں نامنکن داخل کرنے پہنچے اس کے پہلے ویسوبہ 8 بجے گورکنات مندر پہنچے یہاں پر انہوں نے بابا کے دربار میں متھا ٹیکا اور آشیرواد لیا اس کے بعد وہ مندر پر صد استیت ان مندروں میں بھی پوجہ ارچنا کرنے پہنچے اس دوران بھگوان بولینات کے دربار میں ویدیوت پوجہ ارچنا اور ردرابی شیک کیا ردرابی شیک کے بعد رویکشن نے کہا کہ یہ مندر کی سیٹ ہے اور مندر میں آئے گی یہ میرا وعدہ ہے انہوں نے کہا کہ 2018 کے کلم کو دھونا ہے ریکارڈ متوں سے جیت حاصل کر واپس مندر کی سیٹ دلانی ہے انوشتان کے دوران انہوں نے پراثنہ کی گڑبندن سواہا پریواروا سواہا سوارتی گڑبندن سواہا لوبی گڑبندن سواہا اور سروادی راجنی سواہا بھاشتبہ پرتیاشی رویکشن گورکنات مندر میں پرمپرا کے انسار نامانکن سے پہلے پوجہ اور انشتان کرنے پہنچے انہیں امید ہے کہ بھاری متوں سے جیت کے ساتھ مندر کی سیٹ کو پھر واپس لے آئیں گے اس سمند میں گورکپور نیوز سماہ دادہ سے بات کرتے ہوئے گورکپور صدر لوگ سواہا پرتیاشی رویکشن نے کہا موسیقی 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 بتائی کہ ایسے ہمارا کیندرت کاریالیا ہوگا اور سب چیز اور کیسے ہم کو گرامین چھیتر کے سارے بودھ وہ ایسے لے کے ہر چیز پہ ہم کو ایک رنڈیتی کام کرنا دوہزار اٹھڑا کی طرح اس کو ہم لوگوں کو لائٹلی نہیں لینا ہے کہ ہم چناؤ جیت رہے ہیں ایسے لینا ہے کہ ہم لوگ ایک کٹھن لڑائی میں ہے کیونکہ یہ ستے سے استے کی لڑائی ہے ایک گڑوندھن بنا ہے جو جنہیں گلت ارادو والا جو سوارت کا گڑوندھن ہے اس سے ستے کی لڑائی ہے دھرم کی لڑائی ہے راستی کی لڑائی ہے جہاں پہ ہمارے شریف پردھان منتری مانی نریندر موڈی جی کو پردھان منتری ایک بار پھر سے دیش بنانے جا رہا ہے تو اس لڑائی میں ایک بھی سیٹ کم نہ ہو خاص کر گورک پیٹ کی یہ ادھوت اور چمتکاری سیٹ جس نے پورے گورک پور کی دشا دشا بدل دی یہ سیٹ تو گڑھ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ گڑھ اور یہ سیٹ آج سے نہیں جانی چاہیے پروانچل میں 74 سیٹ آنی چاہیے یہ ادھوت دیشتے پورا سنگٹھن کام کر رہا ہے ہم لوگوں کا لکش ہے سنسکریتی کی لڑائی ہم لوگوں کا لکش ہے راستی کی لڑائی ہم لوگوں کا لکش ہے کہ آتنگواد رشتہ چار اور ایسے بہت سارے جو ایک تطو ہمارے جھنڈ بنا کے ہمارے پردھان منتری جی کو پراست کرنا چاہتے ہیں جنہوں ہر طریقے سے آتنگواد کو بڑھاوا دے رہے ہیں ہر طریقے سے ہمارے راست کے لیے ایک خطرہ ہے وہ ساری مجبور پارٹیاں تو ہم کو ایک مجبور سرکار چاہیے یہ ساری ساری پراتنائیں اور یہ ساری ساری سوچ وچار کو لے کے ہم لوگ کا سنگٹھن کام کر رہا ہے اور ہم لوگ بہمت کی سرکار بنانے جا رہے ہیں 23 مئی کو ایک احتیحاسک جیت ہوگی ہمارے نریندر موڈی جی کے لیے ہمارے یوگی مہراج جی کے لیے اور ستھے کی جیت ہوگی استھے کی ہار ہوگی مندیر کی سیٹ ہے مندیر ایک احتیحاسک جی آشے وہ پچھلے بار 21000 کا ایک جو کلنک لگا تھا پورا گورکپور اس سے بہت ہی چنتیت ہے گسے میں گورکپور پوروانچل بدلہ لینا چاہتا ہے اس 18000 وہ گورکپیٹ کی چھل سے جو سیٹ نکل گئے تھی 2018 کے اپچناو میں اس کو ایک احتیحاسک جیت دلانے کا پران وچن بد ہے پورا مندیر کے جترے بھی بھاکت ہیں گورکپور کی یہ پوری مٹی سب کو جو جو جانتے ہیں کہ اس گورکپور کی یہ پیٹھ نے اس گورکپور کو سورک بنایا وہ سب لوگ 19 مئی کا انتظار کر رہے ہیں جس دن چناؤ ہوگا اتنے ووٹ گریں گے کہ گڑ بندھن کا مو ہمیشہ کیلئے بند ہوگا ان کا ستتو ختم ہو جائے گا اور ہم لوگ کہیں گے گڑ بندھن سوہا سوارتھی گڑ بندھن سوہا لو بھی گڑ بندھن سوہا پریواروات گڑ بندھن سوہا ونشوات گڑ بندھن سوہا